بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو محمد الرحمن کا خلوص برہ السلام قبول ہو جی ہاں آپ نے بالکل صحیح پڑا تمیل میں جیسے میں نے لکھا ہے کراچی سرکولر ریلوے کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے یہ میری پہلی اور آخری ویڈیو ہے کیونکہ میں نے نہ تو کیسی آر کے حوالے سے پہلے کوئی ویڈیو بنائی ہے اور نہ ہی فیچر میں بنانے کا ارادہ ہے اس ویڈیو میں نہ تو میں آپ کو کیسی آر کی انٹی انکروچمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ میں پاکستان میں نہیں رہتا ہوں اور نہ ہی کوئی کیسی آر کی اپ ڈیٹ دوں گا بلکہ اس ویڈیو میں آپ کو اس پرانی کیسی آر کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوگی جو کہ عوام الناس میں خاص سور پر جو ہمارے نئے یوٹیوبرز ہیں اور اس پر کیسی آر پر ہی کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی محترم ناظرین میں اپنی عمر کے اس اسٹیج پر ہوں کہ میں نے نہ صرف پرانی کیسی آر کو بنتے دیکھا پھر چار سال انیس سو پچھتر اور انیس سو ناسی تک باقاعدہ اس میں سفر بھی کیا اس لیے مجھے کیسی آر کے بارے میں وہ انفارمیشن ہے جو کہ ابھی تک یوٹیوب میں شاید کسی نے بھی بیان نہیں کی ہے اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی گوشتہ جنہوں کیسی آر کے حوالے سے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا سے ایک صاحب ملیر کالونی کے اسٹیشن کے پاس کھڑے تھے وہ کہہ رہے تھے شاید وہ ملیر ہارٹ کے پاس کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے کیسی آر کا ایک نیا ٹریک دریافت کر لیا ہے پھر وہ مہین آباد کی طرف گئے اور ایک کسی بزرگ کا انٹریویو کرتے ہوئے بھی نظر آئے اور جنہوں نے کچھ معلومات بھی دی جو کہ کافی نامکمل تھی یوٹیوب پر کیسی آر کے حوالے سے جو بھی ویڈیوز بن رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں وہ یا تو ینگ یوٹیوبرز بنا رہے ہیں جو کہ کیسی آر بن ہونے کے بعد پیدا ہوئے یا وہ بہت ہی چھوٹے ہوں گے مجھے کوئی ایسی ویڈیو نظر نہیں آئی جس نے پرانی کیسی آر کے حوالے سے ایسی معلومات دی گئی ہو جس کی واقعی لوگوں کو تلاش ہے یا پھر کوئی ایسی معلومات تفسیر سے نہیں بتائی گئی جیسے جو کسی مسافر نے پرانی کیسی آر کے بارے میں بتائی ہو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم بہت ہی چھوٹے تھے اور 1969 1969 میں ایک ایسی آر بن چکی تھی میں کراچی میں موڈل کالونی کے اسٹیشن کے پاس علاقہ سعود آباد میں رہتا تھا کبھی کبھی اپنے والدیں محترم کے ساتھ لوکل ٹرین میں سٹی جانے کا اتفاق پڑتا تھا جب ہم نے آگ کھولی لوکل ٹرینوں کو اپنے گھر کے پاس سے ہر وقت گزرتے دیکھا موڈل کالونی کا اسٹیشن ہمارے گھر سے اتنا دور تھا کہ اگر ٹرین اسٹیشن پر آ جاتی تو بھی ہم اس میں جلدی جلدی بھاگ کر سوار ہو جاتے تھے کیسی آر کا صحیح روٹ یا اوریجنل روٹ سمجھنے کے لیے آپ کو اس وقت کا کراچی کا لوکل ٹرین کا ایک سسٹم سمجھنا ہوگا اس لیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں کراچی میں دو قسم کی لوکل ٹرینیں چلا کر دی تھی ایک لانڈی لوکل ٹرین اور ایک ملیر کینٹ کی لوکل ٹرین تو اس وقت جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ لانڈی لوکل ٹرین ہے میں آپ کو سب سے پہلے لانڈی لوکل ٹرین کا روٹ سمجھا دیتا ہوں لانڈی لوکل ٹرین کراچی سٹی سے چلا کر دی تھی کراچی کینٹ چنیسر ہارٹ کار ساز ائر فورٹ ڈگ روڈ ڈرک کالونی ائر پورٹ مریر ہارٹ مریر سٹی لانڈی اور یہاں سے یہ واپس جائے کر دی تھی کوئی میرے خواہد میں آٹھ دس ٹرینیں دن بھر میں چلتی تھی ہر ایک گھنٹے کے بعد اور یہ جو ٹرینوں کے اسٹیشن آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ اس وقت کہ ہی جو ڈاڈا میں ہیں وہ میں نے اکھٹے کیے ہیں اور اگر اس وقت کوئی نیا آپ کو نقشہ مل لائے اور یا آپ پھر انٹورچمنٹ میں جو نقشہ نظر آ رہے ہیں وہ اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں یہ اس وقت کا روڈ ہے تو یہ لانڈی لوکل کا روڈ ہوا کرتا تھا اب ہم چلتے ہیں موڈل کالونی یا ملیر کینٹ کے روڈ کی طرف تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ملیر کینٹ کے روڈ کو یہ بھی کوئی دس بارہ اسٹیشن ہوا کرتے تھے یہ کراچی سٹی سے چلتی تھی اور کراچی کینٹ چنیسر ہارڈ کارساز ایئر فورس ڈیگ روڈ ڈرک کالونی ائر پورٹ اور ملیر ہارڈ سے ایک لائن جو ہے آپ کو اگر جائیں تو یہ موین آباد کی طرف جا رہی ہے اور وہاں سے یہ ہوتی بھی موین آباد موڈل کالونی ملیر چھونی ملیر کینٹ ملیر کینٹ پر ختم ہو جاتی تھی جب شروع میں یہ ٹرین چلتی تھی تو موین آباد کا ریلوی اسٹیشن نہیں ہوتا تھا موڈل کالونی سے ٹرین چلتی تھی اور ملیر ہارڈ پر آتی تھی پھر اس کے بعد بعد میں یہ موین آباد کا بھی اسٹیشن بن گیا تو یہ اس طرح اس کا اسٹیشن ہوت ہوا کرتے تھے موڈل کالونی کا اسٹیشن بہت ہی مصروف ترین اسٹیشن ہوا کرتا تھا کیونکہ موڈل کالونی کے اسٹیشن پر ایف ساؤت ملیر کالونی خوکرا پار سے بھی لوگ آ کر کراچی لوکل ٹرین میں سفر کیا کرتے تھے ہر ایک گھنٹے کے بعد ٹرین نے چلا کر دی تھی اب بات کرتے ہیں کہ کراچی سرکولر ریلوی اس زمانے میں اس وقت کا روٹ کیا ہوا کرتا تھا تو میں نے جیسے کہ آپ کو دونوں لوکل ٹرین کے روٹ سمجھا دیئے اب آپ کو کراچی سرکولر ریلوی کا روٹ سمجھانا آسان ہو جائے گا تو اب بات کرتے ہیں کراچی سرکولر ریلوی کے روٹ کی تو جیسا کہ نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ اس وقت کا روٹ ہے اس کے اسٹیشن اس وقت مختلف بھی ہو سکتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ انہی نام کو استعمال کیا جائے تو اس میں ہمیں آپ اگر غور کریں تو ہمیں دو اسٹیشن جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنے ہوگے ایک کراچی سٹیٹی کا اسٹیشن اور دوسرا ڈرک کالونی کا اسٹیشن یہ دو اسٹیشن KCR کے میل اسٹیشن ہوا کرتے تھے اور KCR کو باقی ان دو لوکل ٹرینوں کے روٹ سے مجھسلک کرتے تھے لانڈی اور ملیرکینڈ لوکل ٹرین ڈرک کالونی سے ہی KCR میں سفر کیا کرتے تھے KCR میں سفر کیا کرتے تھے باقی دو ٹرینیں ملیرکینڈ سے بھی چلتی تھیں ایک صبح ساڑھے گیارہ بجے اور ایک تقریبا ساڑھے آٹھ بجے رات کو اس طرح لانڈی روٹ سے بھی کچھ ٹرینیں چلا کرتے تھے ڈپو سے ہوتی بھی ڈگروڈ سے اور سٹیٹی جاتی تھی شاید دو ٹرینیں ہوتی تھی ایک دو ٹرینیں تو کچھ اس طرح کا روٹ ہوتا تھا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کراچی سٹی سے کراچی سرکولر ریلوے بنتی تھی وہاں سے پورٹ ٹرسٹ وزیر منشن رلیاری بلدیا سائٹ منگا پیر اورنگی نارت نازعباد لیاخت آباد گیلانی اردو سائنس کولیج جو کہ اس وقت اردو یونیورسٹی ہے اس کے بعد کراچی یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی سے ڈیپو ہیل یہ سب سے کراچی یونیورسٹی اور ڈیپو ہیل کے درمیان جو ہے وہ سب سے لمبا راستہ ہوتا تھا یہ تقریبا میرے خیال میں سات آٹھ یا دس منٹ لگتے تھے اس کو لگنے میں اور یہ وہاں سے جب کراچی یونیورسٹی سے نکلتی تھی تو دو پہاڑوں کے درمیان میں سے گزرتی تھی گلستان جوہر کا اس وقت کوئی وجود نہ تھا کچھ میں پچھلے ہفتے ایک صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ شاید کراچی یونیورسٹی کے سٹیشن پر کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ایک نالا بن گیا ہے ارے بھائی وہ نالا نہیں ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ دو پہاڑیاں ہوا کر دی تھی گلستان جوہر نہیں ہوتا تھا اور ان دو اسٹیشنوں دو پہاڑی راستہ ہوتا تھا تھوڑا ارسے اس کے بعد پھر میدانی راستہ شروع ہو جاتا تھا اور یہ کوئی یہ نالا نہیں ہوتا تھا یہاں سے اوپر سے پانی گرا کرتا تھا بلکہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وہاں سے دو پہاڑی لاتی تھی گاڑی اور دو پہاڑی سے ہوتی ہوئی یہ آپ جیسے کہ نادہ خان گوٹ کا آپ بریج دیکھ رہے ہیں اس بریج میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دو راستے نظر آئیں گے ایک راستہ ڈرک کولونی کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا راستہ ڈگروٹ کی طرف جا رہا ہے تو جو راستہ راستہ ہوتا تھا کراچی سرکولر ریلوے کا وہ ڈرک کولونی کی طرف جاتا تھا اور وہاں ڈرک کولونی اس کا مین سٹیشن ہوتا تھا وہاں ٹرینے ساری کھڑی ہوا کرتی تھیں اور وہاں سے یہ ٹرینے لوکل ٹرینے لوکل ٹرینے کے مسافروں کو لے کر جایا کرتی تھی اور وہاں سے یہ ٹرینے واپس کراچی سٹی جاتی تھی میں نے جیسے کہ اپنے شروع میں بیچ میں بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ دو ٹرینے جو تھی وہ وہاں سے ڈپو ہیل سے ڈگروڈ 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 ائر فورس کارساز چینے سارٹ کراچی کینٹ کراچی سٹی بھی جایا کرتی تھی شاید ایک ٹرین چار بجے کے ٹیم پر چلا کرتی تھی میں نے اس سے بھی سفر کیا ہے تو یہ اسی لئے اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو یہ ایک سیرکولر ریلوے کہلاتی ہے یعنی کہ دائرے والی دائرے والی یہ ٹرین تو یہ ایک دائرہ بن جاتا تھا تو یہ جب آپ دیکھیں کہ کراچی سٹی ڈپو ہیل اور ڈگروڈ ائر فورس سے ہوتی یہ واپس کراچی سٹی چلی جاتی تھی تو اس طرح یہ ایک دائرے کی شخص تتیار کر لیتی تھی مجھے اس کی صحیح دیفنیشن تو نہیں پتا شاید اسی لئے اس کو کراچی سرکولر ریلوے کہا جاتا تھا لیکن اس کا مین سٹاپ ڈرک کالونی ہوا کرتا تھا اور ڈرک کالونی کے اسٹیشن پر ہی دوسری لوکل ٹرینوں کے مسافر سفر کیا کرتے تھے دو ٹرینیں جو تھی وہ ملیر کینٹ اور ملیر کینٹ سے بھی چلتی تھی جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو میں شروع میں بتایا ایک ساڑھے گیارہ بجے اور اگراد کو شاید ساڑھے آٹھ بل جلتی تھی اور ساڑھے گیارہ بجے جو ٹرین چلا کرتی تھی اس میں ریل کار کے ڈبے لگے ہوتے تھے بہت ہی آرام دے ٹرین ہوتی تھی اور آپ کو بتا دوں اس ٹرین کے ڈبوں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے اس کی وجہ شاید یہ ہے کیونکہ ہر اسٹیشن کے اوپر ایک ٹوائلٹ ہوا کرتا تھا اور کیونکہ سفر بہت لمبا نہیں ہوتا تھا زیادہ دو یا تین منٹ کا سفر ہوتا تھا اس لئے اس میں کوئی ٹوائلٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی ٹرین کے ڈبے کے اندر تو امید ہے کہ یہ سیرکولر ریلوے کا جو آپ کو روٹ جو ہے جو میں نے بتایا وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کراچی سیرکولر ریلوے کی اس وقت کی سرویس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت کیا سرویس مہیا ہوتی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دیا کہ بہت ہی آرامدے ٹرین ہوتی تھی بلکہ موڈل کالوی سے گیارہ تیس پر جو ٹرین چلتی تھی اس میں ریل کار کے ڈبے چلگے ہوتے تھے اور آٹھ ڈبے آٹھ کیریج ہوا کرتے تھے ایک کیریج خواتین کے لیے مخصوص ہوتا تھا اس میں صرف خواتین سفر کیا کرتی تھی پچیس پیسے ٹرین کا سفر کرایا ہوتا تھا یعنی کہ اگر آپ ملیر کینٹ سے کراچی سٹیڈی جانا چاہتے ہیں تو پچیس پیسے کرایا ہوتا تھا ٹونٹی فائیف پیسہ اونلی ہر مہینے کا ایک پاس بھی منتا تھا شاید مجھے یاد نہیں کہ کتنے کا منتا تھا لیکن جو لوگ باقائدگی سے سفر کرتے تھے آفیس کے لوگ وہ اس کو مہینے کا پاس بھی انوایا کرتے تھے اب آپ کو ایک مزیدار بات بتائیں کہ انٹرونوں میں اکثر بھیکاری بھی نظر آتے تھے بلکہ کچھ تو باقائدگی سے چند مخصوص ٹرینوں میں ہی بھی 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 بھیک مانگا کرتے تھے شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہوئے ایک حافظ جی نو بچ کر پندرہ میٹ پر جو ملیر کینٹس کی ٹرین چلا کرتی تھی اس میں باقائدگی سے ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر ٹرین میں سوار ہوتے اور ہر اسٹیشن پر اتر کر جلدی جلدی دوسرے ڈبے میں جایا کرتے تھے یا وہ بنا ہوا تھا یا بنتا تھا ملیر کینٹ کی ٹرین میں اکثر بھیک مانگتا ہوا نظر آتا تھا اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے پاس لکھا ہوتا تھا کہ میں گھنگا ہوں اور مجھے کچھ پیسے دیں یہ وہ اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ سارے لوگوں کو جو ہے نا ڈبے میں جتنے مصابر بیٹے ہوتے تھے نا سب کو ایک ایک کارٹ دیتا ہوا چلا جاتا تھا اور دوسری طرف سے وہ پیسہ پہ ہی گھٹا کرتا چلا آتا تھا تو ایک شاید ڈبے میں ایک پکڑے والا لانڈی کی لوکل میں اکثر چڑھا کرتا تھا کراچی کینٹ سے اور وہ پکڑے بیچا کرتا تھا اور بڑے مزے کے پکڑے ہوا کرتے تھے ہم لوگ نے کئی دفعہ کھائے ہیں اور اب مجھے آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس کس کو یہ سب باتیں یاد ہیں ایک اور افسوسناک بات آپ کو یاد آگئی ہے میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کچھ منچلے اور نوجوان اس وقت بھی چلتی ٹرین میں ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں بہار کی طرف سے جائے کرتے تھے شاید شمدہ بازی کرتے تھے اور وہ اپنی شاید بہادری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس آج میں کبھی کبھی ہاتھ ساتھ کا شکار بھی ہو جائے کرتے تھے میں نے خود اپنے آنکھوں سے لوگ کو ٹرین سے کٹتے بھی دیکھا ہے بلکہ خاص طور پر اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ ڈرک کولونی کے پاس کا جو نادہ خان کا جو بریج ہے اس کے پاس بہت ہی خطرنا ابھی بھی بہت ہی ٹرین کا خطرنا کی سپورٹ ہے اور اکثر لوگ اب تو بریج بن گیا ہے لوگ اس کو یوزنا ہی کرتے ہیں پیڈے زیسٹن سٹھیل یہ بنا ہوا ہے اور وہاں پر اکثر شکار ہو جاتے ہیں وہاں پر بہت لوگ شکار ہوا کرتے تھے میں نے بھی وہاں پر ایک لوگوں کو لائیو آنکھ سے کٹتے بھی دیکھا ہے ٹرین سے تو یہ اکثر اور پھر ایک بات اور آپ کو بتا دوں مریر ہارٹ کے اوپر مریر کینٹ کی ٹرین موڈل کولنے کی طرف جانے کے لیے ایک پھاٹک ہوا کرتا تھا جو کہ شاید ابھی بھی باقیات اس کی باقی ہیں تو اکثر وہاں پر جب ٹرین کراس کرتی تھی تو افرہ تفری دیکھنے میں آیا کرتی تھی اور اکثر ٹرین لیٹ ہو جائے کرتی تھی تو مجھے ضرور بتائیے کمنٹس کر کے کہ کس کس کو یہ سب باتیں یاد ہیں اور قصہ مقتصر یہ ہے کہ لوکل ٹرین سرویز جو تھی کراچی سرکل ریئر وے اور لوکل ٹرینیں کراچی والوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھی مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو سمال نہیں سکے اور یہ نعمت ہم سے چھین لی گئی ہماری ایک جرنیشن بہت محنس سے KCR کے بارے میں ویڈیو بناتی ہے اور عوام کو اپ ڈیٹ کرتی ہے مجھے اپنے بچوں کو کراچی سرکلر ریلوے میں دلچسپی اور اس کے حوالے سے بنانے والی ویڈیوز جو وہ بناتے ہیں دیکھتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے پچھلے دنوں ایک بچی KCR کے ڈرائیور سے انٹریویو لے رہی تھی انکل ہمیں پرانی KCR کے بارے میں بتائیں اس بچی کو کیا پتا جو KCR پرانی کے ڈرائیور KCR چلائے کرتے تھے وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں اس لیے KCR کے جو نئے ڈرائیور ہیں انہیں پرانے روٹ کا کیا پتا میں نے اس عمر میں آپ لوگوں کی خاطر صحیح معلومات دینے کی کوشش کی ہے شاید کچھ چیزیں بھول بھی گیا ہوں اگر کچھ چیزیں آپ کو یاد ہوں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی اگر نیو یوٹیوبر یا کوئی اور بھی مزید معلومات پرانی KCR کے حوالے سے معلوم کرنا چاہتے ہوں تو مجھے کمنٹس میں لکھ کر بیجیں یا ویڈیو کے لنک میں میرا ڈائریک لنک ہے اس پر بھی مجھے بھیج سکتے ہیں کوشش کروں گا کہ جواب دے سکوں اس چیلنل کا مقصد خاص و عام خصوصا نوجوان نسل میں اپنی تاریخ، ثقافت، طرز زندگی کو جار کر کرنا ہے اگر آپ بھی کوئی یادگاری واقعات اپنے پاکستانی بھائیوں، بہنوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو برائے مرمانی ہمیں اپنی یادیں لکھ کر بھیجئے اور ہم آپ کی یادوں کو آپ ہی کے نام سے یوٹیوب ویڈیو بنا کر لوٹ کریں گے یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اس کا خیال رکھئے پاکستان، زندہ باد اللہ حافظ